بسم اللہ وآخمان وآہم السلام علیکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سات طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا وہ سات لوگ کون ہوں گے نمبر ایک انصاف کرنے والا بادشاہ یعنی عدل و انصاف کرنے والا نمبر دو وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امانگ سے مصروف رہا یعنی جس نے جوانی میں عبادات کو مقدم رکھا نمبر تین ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے یعنی جو نماز وغیرہ کا لیے انتظار کرتا ہے ازان ہو اور مسجد کی طرف بھاگے نمبر چار دو ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیادی وجہ یہی اللہ کی محبت ہے یعنی اگر ان کی دوستی ہے تو اللہ کے لیے اور اگر وہ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے نمبر پانچ اتنے پوشیدہ طور پر صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا نمبر سات وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ کی یاد میں بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اللہ تعالی ہمیں بھی ان لیک لوگوں میں شامل فرمائے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو آمین جزاک اللہ